اسلام علیکم ویورز آپ دیکھ رہے ہیں فری آئیڈیاز آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو ویلوٹ کے حوالے سے کچھ انفارمیشنز دوں گی کہ کافی سارے لوگ کنفیوز ہیں کہ ویلوٹ کون سی اچھی ہوتی ہے اور کون سی نہیں اچھی یہاں پہ میں ایک شاپ پر آئی ہوں یہ بھائی ہمیں بہت اچھے سے انفارمیشن دیں گے کہ کس قسم کی ویلوٹ ہونی چاہیے یا کون سی اچھی لو کوالٹی ہائی کوالٹی اور پیور ویلوٹ اور ساری ویلوٹ میں فرق کیا ہوتا ہے تو حضرت آپ مجھے بتائیے گا کہ ان میں سے جو نائن تھاؤزن فائف تھاؤزن یہ جو آج کل مارکیٹ میں سب لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں تو اس میں یہ کیا فائف تھاؤزن نائی تھاؤزن کا کیا فرق ہوتا ہے جی اسلام علیکم سب سے پہلتے ہیں میکرو ویلوٹ ہے فائف تھاؤزن جس کے اوپر پیدا مور بھی لگی ہوتی ہے دیکھ لیا آپ یہ تھوڑے تھک ہوتی ہے یہ تھوڑے تھک ہوتی ہے ٹھیک ہو گیا اور اس میں تقریباً آپ کو دس سے بارہ کلرز مل جائے گے اس کے بائی لگے ہوئے اور اس کے علاوہ ایک یہ یہ میکرو ویلوٹ ہے فال والا کپڑے ہیں اس پہ آپ کام بھی کروا سکتی ہے سیمپل بھی اور اس پہ آپ بلاک پرنٹ بھی کروا سکتی ہے اچھے یہ تھک اور لائٹ میں کیا لوگ لائٹ پسند کرتے ہیں لائٹ جیدہ چلتی ہے اچھا لائٹ میں یہ نا دیکھیں اس پہ کام ہر قسم کام جاتا ہے مجھے بھی ایسے ہی لگ رہے ہیں کیونکہ یہ جو اس کی بر ہے یہ جتنی لائٹ ہوگی میرا خیال ہے اتنی گریس زیادہ آتی ہے اس سے مزید جو ہے اور اس کا نام بھی بتائیے اس سے مزید جو ہے اور اس کا نام بھی بتائیے وہ فالکن ویلوٹ ہے یہ ہے جی فالکن ویلوٹ اس کی فال سے آپ پہ چھارا ایڈیا ہو جائے گا ایک تو فال بھی بہت اچھی اور اس کی بر بڑی فائن ہے اس کی جو شوف ہے یہ جیسے بلائی نہیں ہوتی یہ وہ چیز ہے پیور کی لک دے رہی ہے یہ پیور ہے نہیں لیکن پیور کی لک دے رہی ہے کیونکہ اس کی جو فال ہے وہ بہت پیاری آرہی ہے اس پہ بے تہاشا کام ہو سکتے ہیں اور بڑی آسانی سے جیسے کہ بھائی نے بتایا کہ اس پہ کتنے لاکھوں کا کام ہوتا ہے اور اس ویلوٹ کو کچھ نہیں ہوتا ہے اس کی بر اور یہ بر میں آپ کو تھوڑا سا فائد بتا دیتی ہوں یہاں پہ کہ یہ دیکھئے گا کہ یہاں پہ ان تینوں کا اب آپ معاظنہ کریں کہ یہ لائٹ ہے یہ تھوڑی تھک ہے تھک ویلوٹ تھوڑی سی مجھے لگتا ہے رفلی ہوتی ہے جبکہ یہ کتنی فائن ہے اس کو فالکن ویلوٹ کہتے ہیں اگر آپ لوگ کو چاہیے ہوئی تو فالکن ویلوٹ کہہ کے آپ اگلے سے لے سکتے ہیں اور اس کے علاوہ اچھی مزید کون سی ویلوٹ ہے اس کے علاوہ پھر ایک چن چن ویلوٹ ہے اس کو بھی تھان دیں وہ بھی فالکن بھی آتا ہے یہ تھوڑا سلف میں آ جاتا ہے اس کا بھی کپڑا آپ چیک کریں سوفٹ ہے بلکل یہ بھی یہ وہ جرسی ٹائپ میں جرسی نہیں ہے یہ اچھا جی یہ ایک ویلوٹ ہے بلکل بھائی کہہ رہے ہیں چن چن ویلوٹ اس کا نام ہے تھوڑی سلف آ رہی ہے چنری سی بنی ہوئی ہے یہ بچوں کے لیے ہوتی ہے بیکسی گون فروز شلٹے جس سے آپ ازیلی بل جائے گی اس کے علاوہ یہ شاپ پہ آپ کو دیکھیں پلچی نظر آ رہی ہے پلچی میں بتائیے کہ زرہ سب سے اچھی یوزیج اور جو زیادہ یوز ہونے والی اچھی پلچی کون سی ہے اچھی پلچی کون سی ہے اچھی پکتہ بہت ہے پلچی پلچی ہوتی ہے چیز دیکھ لے آپ پلچی کے ڈریسیز بھی بہت پساند کیے جاتے ہیں بہت شوک ہوتا ہے لوگوں کو پلچی کے ڈریسیز کا بھی تو وہ بھی دیکھ بھالکی لینے پڑتے ہیں اگر آپ زرہ سو لوکل کپڑا لے لیں گے تو یقین کریں پلچی بری طرح سے چپکتی بھی ہے یہ چپکنے والی نہیں ہے آپ خود ایڈیا لگا لیں آپ کے ہاتھ پہ تو اگر ہمیں فائن پلچی چاہیے ہو تو اس کا بھی کوئی نام ہوگا ہمیں خود سے یہ نوڈ ڈاؤن کرنے پلچی بولتے ہیں پلچی پہ بھی دو تین مریٹی ہے ساری اوریجنل جیسے دیکھیں یہ پلین لگی یہ ایک کلر بھی یہ ساری یہاں پہ پلین کلرز میں آپ کو نظر آرہی ہے مطلب اوپر پلچی بھی اس کی سیم ہے اور زیادہ جو ہے اس میں بیس جو ہے وہ زیادہ شفون کی اوپر اپلک جو ہے ویلوٹ کا وہ ذرا کم ہوا ہے یہ ڈریسز آپ فروکس لہنگے فینسی ویر کے لیے آپ بہت اچھے سے ڈیزائن کر سکتے ہیں یہ شمر ویلوٹ آ جاتی ہے یہ شمر مطلب اس میں تھوڑی تھوڑی آپ کو یہ شائن بھی نظر آرہی ہے یہ کپڑے کے اندر یہ مون لائٹ کپڑا ہوتا ہے اس ٹائپ کے ویلوٹ ہے اس کے علاوہ یہ پرنٹڈ ویلوٹ بھی ہے یہاں پہ ان کے پاس تو یہ چیزیں آپ کو خود سے پریکٹس سے آئیں گی کہ ہمیں کون سی چیز اچھی ہے یا کون سی اچھی ویلوٹ ہمیں چاہیے آپ شاپ والوں کو بھی کہہ سکتے ہیں اچھا یہاں پہ ان کے پاس پیور ویلوٹ بھی پڑی بھی ہے پیور مطلب یہ آتی ہی وائٹ میں ہے اور یہ اور بھی زیادہ لائٹ ویٹ بلکل لائٹ بر کے ساتھ جو اس کے یہاں پہ اوپر یہ آتی ہے برسی یہ بلکل لائٹ ہوتی ہے کیا یہ ڈائے بل ہے اس پہ دنیا کا ہر کلر ڈائے بل ہے اور کام بھی اسی پہ ہوتے ہیں یہ جو اکثر لہنگے برائیڈل لہنگے برائیڈل میکسز وغیرہ بنتی ہیں تو آپ کے پاس یہ بھی آپ ٹائنڈ ڈائے کروائیں آپ اپنی مرضی کے ملٹی کلرز کروائیں آپ جو دل کرتا ہے اس پہ کلر کروائیں سمٹائم ہمیں ان کلرز میں سے وہ کلرز نہیں مل رہے ہوتے ہیں جو ہماری پساند کے ہوتے ہیں تو اس کے لیے پھر آپشن ہوتا ہے پیور ویلوٹ آپ وائٹ میں لے آپ کا ایک دم بہت زبردست قسم کا کلر ڈائے ہو جائے گا تھوڑی سے میں نے آپ کو ویلوٹ کی انفرمیشن دیئے کیونکہ سیزن ہے شادیاں وغیرہ ہیں ویلوٹ ہی انسان کو چاہیے ہوتی ہے بندہ کہتا ہے لیکن سمٹائم جب اچھی ویلوٹ نہ ملے تو آپ اس میں پھر بڑے پریشان ہو جاتے ہیں کام نہیں ہو سکتا اب جیسے کہ یہ ویلوٹ تھی جو بھائی نے ہمیں بتائی تھی یہ کونسی والی ویلوٹ ہے یہ مایکرو نائن تھاؤزنڈ ہے یہ دیکھیں آپ کو یہاں سے بھی اندازہ ہو جائے گا یہ دیکھیں ویلوٹ موڈل نائن تھاؤزنڈ اور ان کے بارے میں اب میں بھائی سے پوچھوں گی یہ دیکھیں اس کی بھی آپ کو وہ ساری جو سائڈوں پہ ہیں چیزیں وہ لکھی بھی آ جاتی ہیں آپ کو خود یہ فالکن لکھا ہوئے اس کے اوپر تو آپ یہ چیزیں بھی چیک کر سکے لے سکتے ہیں تو یہ نائن تھاؤزنڈ فائیو تھاؤزنڈ میں کیا فرق ہے مطلب اس میں ویٹ کا فرق ہوتا ہے یا اس کی بنائی کا فرق ہوتا ہے اس میں بنائی کا فرق ہوتا ہے اب اس کے آپ دیکھ لیے اس کو بھی آپ دیکھ لیے دولوں یہ کلیر ہے بالکل تو یہ کلیر مطلب اس میں زیادہ دھاگے یوز ہوتے ہیں اس میں جو ریشم ہوتا ہے پچاس پرسنٹ اچھا اچھا اس میں ریشم نہیں یوز ہوتا ہے اس میں ان کا اپنا دھاگہ ہوتا ہے یہ وہ دھاگہ لگا ہوتا ہے اس کی بینک سیڈ بھی دیکھ لیے آپ یہ کھاڑیوں پہ لگی ہوتی ہے اور یہ دیکھ لیے آپ یہ پیچھے سے بھی پلین ہوگی یہ فرق ہوتا ہے یہ دیکھ رہے آپ اور فائیو تھاؤزنڈ والی جو ویلوٹ ہے اس میں کیا دھاگے کا فرق ہے اس میں دھاگہ ٹوٹل چینج ہوتا ہے وہ ٹھک ویلوٹ ہوتی ہے کپ ویلوٹ جس کو آپ نے بولتے ہیں نو ہزار گرام اور یہ پیور ویلوٹ میں کیا فرق ہے اس میں تو اور فرق ہوتا ہے یہ پیور ٹوٹل ریشم ہوتا ہے اس میں اتنی سی بھی مکسنگ نہیں ملے گی آپ کو یہ خالص جسا سمجھے آپ دیسی گی لے رہے ہیں تو اس کی پہچاند کیسے کی جائے یہ کپڑے میں ہاتھ میں آئے گا آپ کو پڑا ہی نہیں آؤ دے گا نہیں اگر کسی بھائی ویلوٹ بھی تو آپ جیسے یہاں پہ اس میں بھائی پڑے میں ہیں آپ وہ بھی تو دے سکتے ہیں نا مدب شاک پہلے وہ بھی بتا سکتے ہیں اب یہ بھی بھائی دیکھیں آپ کے خود آپ کے سامنے خود دنوں آگی ہے بلکل یہ چیزیں آپ کو پریکٹس سے آئیں گی اور جو پیور ہوگی اس کی جو کنیوں کے گولڈ ہوگی سب سے بڑی نشانی یہ دونوں سائیڈوں پہ یہ بھی اور یہ بھی جیسے کہ بھائی نے بتایا یہ بلکل پیور ہے فلی ریشم کے ساتھ ہے اسی لئے یہ ہر طرح سا ڈائی ایبل ہے اور اس کی لائف بھی بہت اچھی ہے جو پیور کا کسٹمر ہے اس کے ہاتھ میں تو وہ خود ایڈیا کر لیتے ہیں یہ واقعی پیور ہے اب جیسے اس میں میں نے پاس پین کلرز اور بھی ہے وہ لارٹ میں ہے بلو کلر بلیک کلر اور محرون کلر اور ایک یہ پگ بھی ہے یہ ساری چیزیں آپ کو پریکٹس سے اور ان کی پہچان سے آئیں گی تب ہی آپ کو جا کے اصلی کپڑا اصلی چیز صرف یہ ویلویٹ کی چیز نہیں ہوتی کارٹن لون لیلن ہر چیز میں آپ کو کپڑے کی پہچان ہونی چاہیے کہ کون سا کپڑا بیسٹ ہوتا ہے کون سا بیسٹ نہیں ہوتا یہ چیزیں آپ شاپ والوں سے پوچھا بھی کریں تو آپ کی شاپ کہاں پر ہے تھوڑا سا اپنا ایڈرس بتا دیں وہی شاپ ہے آشیانہ سنٹر رحمان آباد چوک راول پرنڈی شاپ نمر چار مشہور شاپ ہے خان لالا کے نام سے چینہ کٹپیس ہاؤس کے نام سے ان کی بہت ساری ورائیٹی مجھے یہاں پہ بڑی اچھے اچھے لگ لیے جیسے کہ وہ اوپر وائٹ میں ریکھیں پرنٹی ڈاب کو یہاں پہ بہت طرح کی سوٹ ملیں گے بہت اچھے اچھے سوٹ ملیں گے تو ابھی دیں مجھے اجازت ہو خدا حافظ انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ملتے ہیں اللہ حافظ